اسلام علیکم کلاس آج جو ہے ہم نے کرسٹل لیٹس کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے ہم کرسٹل کو دیکھیں گے پھر ہم لیٹس کی طرف جائیں گے آپ دیکھیں کہ کرسٹل آپ کا جو ہے وہ میٹ اپ اپ ہوتا ہے ایٹمز آئینز اور مالیکیولز آپ کے پاس کوئی بھی کرسٹل جو ہوگا وہ آپ کے پاس اپنی ان تین کانسٹیٹوینٹ سے مل کے بنا ہوگا یا تو وہ ایٹمز ہوں گے یا پھر آئینز ہوں گے یا پھر آپ کے پاس کیا ہوں گے یہ مالیکیولز ہوں گے تو آپ کا جو بھی کرسٹل آئین سولیڈ ہے اس کے اندر جو بھی ایٹم آئینز یا پھر جو ہے وہ مالیکیولز جو بھی وجود ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے لوکیٹڈ ہوتے ہیں ایک دیفنائیٹ پوزیشنز کے اندر ان سپیس کے سپیس کے اندر جو ہے یہ جو ایٹم آئینز اور مالیکیولز ہیں بڑے یہ آپ کے پاس ایک definite positions کے اوپر کیا ہوتے ہیں locate ہوتے ہیں اب آپ انہی positions کو جو ہے وہ represent کرتے ہو کس کے ذریعے سے points کے ذریعے سے جب آپ جو ہے ان کو points کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں represent کرتے ہیں کسی بھی crystals کے اندر جو ہے آپ کا جو بھی atom, ions اور molecules ہوگا یہ جس positions کے اوپر بھی fix ہوگا آپ اس کو کیا کہوگے points کہوگے اب آپ دیکھو جب آپ points کے اوپر آگئے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں lattice کی کہ آپ کے پاس lattice کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ان atom, ions اور molecules کی جو بھی آپ کے پاس location, position جو ہے جس positions کے اوپر موجود ہیں آپ نے اس کو کیا نام دیا ہوئے points کا نام دیا ہوئے جب آپ انہی points کو three dimensional arrangement کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہو arrange کرتے ہو تو آپ جیس کو آپ کیا نام دیتے ہو lattice کا نام دیتے ہو تو جب آپ اس کو combine کروگے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ three dimensional arrangement point of crystalline solid point بھی کس کے ہیں crystalline solids کے اور وہ کون سے ہو سکتے ہیں آپ کے پاس atom, ions یا پھر وہ کیا ہو سکتے ہیں molecules ہو سکتے ہیں جب آپ ان کو three dimensional arrangement کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہو arrange کرتے ہو تو اس جیس کو آپ کیا نام دیتے ہو crystal lattice کا نام دیتے ہو اب آپ نے ایک سمپل سا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس کو جب آپ define کریں گے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں crystal lattice is an area of points representing the atom, ions are molecules of a crystal range at different size in the three dimensional space تو اب میں آپ کو یہ three dimensional space کے اندر جو ہے یہ آپ کے پاس ایک سمپلیس کا cube جو ہے وہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ہم three dimensional کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس x-axis ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس z-axis ہے اور یہ آپ کے پاس y-axis x-axis جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس یہ one dimensional ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا 2D ہو گیا two dimensional اور یہ ہمارے پاس کیا ہے 3D یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا three dimensional ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے یہ اس position سے جو ہے میں یہاں پہ کیوڈ ڈراغ کرنے لگا ہوں کہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ کیوڈ بن گئی پھر اس کے بعد دیکھیں یہ دوسری کیوڈ یہ یوں ڈراغ کرنے لگا ہوں اب آپ جو ہے ان steps کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے جب بھی آپ کو crystal lattice ڈراغ کرنا ہو تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یوں کیا تھا پھر اس کے بعد ایک اور کیوڈ بنائے تھا میں نے point کو اس کے ساتھ ملائے اس کو میں نے اس کے ساتھ ملائے اور اس کو میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ ملائے تو یہ آپ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک simple سا جو ہے وہ ایک cube جو ہے وہ بن گئے اور یہ آپ کے پاس three dimension ہے تینوں axis کے اوپر جو ہے یہ میں نے اس کو ڈراغ کیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی crystalline solar وہ اپنے atom ions اور molecules کے ساتھ کیا تھا بنا ہوا تھا اب یہ جو points میں نے یہاں پہ لگائے ہیں یہ dots لگا رہا ہوں basically یہ آپ کے وہ atom ions یا پھر وہ molecules ہیں پڑے جس سے آپ کا یہ crystalline solid جو ہے وہ بنا تھا اب یہ والی جو points میں نے لگائے ہیں انہیں کو آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ان کی ایک خاص position ہے three dimensional space کے اندر ان کو آپ نے کیا نام دیا تھا points کا نام دیا تھا اب آپ جب crystal lattice track کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے یہ والا point اور اس point کے درمیان میں آپ کی یہ جو line آ رہی ہے اس points کے درمیان جو ہے وہ ایک اور atoms موجود ہوگا اب یہ اور یہ اس کے درمیان بھی آپ کے پاس کیا ہوگا ایک اور جو ہے وہ atom ijee � Credit جو اس بھی concentrant سے آپ کا crystal بنا ہوا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں ان دو کے درمیان بھی آپ کے پاس کیا ہوگا ایک موجود ہوگا اور ان دو کے درمیان بھی آپ کے پاس کیا ہوگا ایک موجود ہوگا مطلب جہاں جہاں پہ آپ کے پاس یہ اپنے points indicate کہے تھے ان کے درمیان جو ہے ایک اور جو ہے اپ کا atom ijee جو بھی serium concentrant ہے وہ آپ کا یہاں پہ موجود ہوگا اب دیکھیں میں نے اس اور اس پوائنٹ کے درمیان یہاں پہ اس اور اس پوائنٹ کے درمیان یہاں پہ اس کے درمیان پہ یہاں پہ آ رہا ہے تو آپ نے ان دونوں کو جو ہے وہ آپ نے ملا دینے اب آپ ملائیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ دوبارہ ایک دوسرے سے ٹچ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایٹم موجود ہے تو آپ کے پاس دیکھیں یہ پہلا پہلا جو ہے وہ چیز آپ کے پاس بن رہی ہے آپ نے ان کو ڈراغ کر لیا پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس اس پوزیشن اور اس پوزیشن کے درمیان بھی اس پوزیشن کے اوپر ایک ایٹم موجود ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں اس پوزیشن اور اس پوزیشن کے درمیان بھی آپ کے پاس کیا ہوگا ایک ایٹم موجود ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں اس اور اس کے درمیان بھی اس میڈ پوائنٹ کے درمیان کیا ہوگا ایک موجود ہوگا تو آپ دیکھیں آپ جب اس کو یوں ملائیں گے اس کو آپ یوں ملائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ بھی یہ کیا ہوگا موجود ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں آپ اس پوزیشن اور اس پوزیشن کے درمیان جو ہے وہ ہاف آپ کا میڈ یہاں پہ بن رہا ہے تو یہاں پہ ایک ہوگا ایک آپ کا میڈ یہاں پہ بن رہا ہے تو یہاں پہ ہوگا اب ان دونوں کے درمیان دیکھیں تو یہاں پہ بن رہا ہے تو آپ جب اس کو اور اس کو ملائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ بھی یوں بن جائے گا پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ ایک پوائنٹ موجود ہوگا اور وہ آپ کے پاس جو ہے اس کا اور اس کا ہاف دیکھیں تو آپ کے پاس یہ بن رہا ہے پھر اس اور اس کے درمیان دیکھیں تو آپ کا ہاف جو ہے وہ یہاں پہ بن رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا یوں آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ اٹیچ ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ جو ہے جب آپ آپس میں ملائیں گے تو آپ کے ان کے درمیان جو ہاف بن رہا ہے وہ آپ کے پاس کچھ اس پوزیشن کے اوپر یوں آ رہا ہے یوں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یوں آپس میں کیا ہو جائیں گے مل جائیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو ہیں یہاں پہ بھی ان کے جو ہیں وہ میڈ پوائنٹس آ رہے ہیں یہاں پہ اور پھر آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک کرسٹل لیٹس جو ہے وہ آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے رینج کر دیا ہے تو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ کرسٹل لیٹس کو بنا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 3 دائمینشنل کے اندر جو ہے یہ سارے ایٹم آئیں جب مالی گولجی سے بھی آپ کا کرسٹل لائنگ فالڈ جو ہے وہ بنا ہوگا وہ آپ کے پاس 3 dimensional کے ادھر جو ہے وہ range ہو جاتے ہیں یہ آپ step by step جو ہے دوبارہ اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ سے پاس جو ہے crystal lattice جب بھی آئے گا تو یہ آپ کو جو ہے وہ draw کرنا ہوگا تو یہ آپ کا crystal lattice draw کرنے کا جو ہے وہ ایک method ہے پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو دوسری term آ رہی ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے unit cell اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ unit cell کیا ہوتے ہیں آپ کو میں ایک سمپل سی بات سمجھاؤں کہ unit cell جو ہے وہ ہمارے پاس small part ہے بڑا کس چیز کا اسی crystal lattice کا کہ آپ کے پاس آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک بہت بڑی building ہے اب آپ اس building کے اندر دیکھیں تو آپ کے اس کا building بلائی یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک room ہے اب بہت سارے room ملتے جائیں گے ملتے جائیں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گی ایک بڑی building بن جائے گی تو آپ کے پاس جو ہے جو unit cell ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا ایک چھوٹا سا part ہے بڑا کس چیز کا اس crystal lattice کا اب آپ کے پاس جو ہے جب بھی آپ unit cell کو define کریں گے تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ small part of the crystal lattice has all the characteristic features of the entire crystal is called as the unit سے تو آپ دیکھیں میں سمپل سا یہاں پہ جو ہے وہ ایک draw کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ cubic like ہے بڑا آپ دیکھیں یہاں پہ میں ایک اور دوبارہ جو ہے وہ ایک cube draw کر لیتا ہوں ابھی اس کو دیکھیں یہاں پہ پاس کیا ہے بڑا کوئی دوبارہ میں نے cube کو draw کیا ہے یہاں پہ پاس جو ہے وہی three dimensional جو ہے ہم three dimensional کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ three axes ہیں بڑے یہاں پہ پاس x axes ہے یہاں پہ پاس y axes ہے یہاں پہ پاس کیا ہے بڑا z axes ہے بڑا اب آپ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے ہم نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس جو unit cell ہے وہ smallest part ہے بڑا کس کا اس crystal lattice کا اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو unit cell ہے بڑا یہ جو آپ اس کو بنا رہے ہو اس کے اندر وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ entire features جو ہیں کسی بھی crystal کے اندر جتنے بھی features ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوں گے موجود ہوں گے تو اب ہم ان features کی طرف جو ہے وہ move ہوں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو مجھایا کہ آپ کے پاس جو ہے یہ three dimensional آپ کے پاس three axes ہیں بڑے تو آپ کے پاس جو ہے یہ جو unit cell ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تین جو ہے وہ cell length ہے بڑی اور تین جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں angles ہوتے ہیں اب پہلے جو ہے وہ ہم بات discuss کریں گے length کے بارے میں آپ دیکھیں آپ کے پاس جب b x axis کے اوپر یہ جو length ہے اس point سے لے کے اس point تک اس length کو آپ جو نام دیتے ہو وہ آپ a کا نام دیتے ہو یہ آپ نے باتیں یاد رکھنی ہے آپ کے پاس جو ہے یہ fixed train کے نام جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں x axis کی جو b length ہوگی اس کو آپ اس چیز سے donate کرتے ہو a سے donate کرتے ہو پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس جو ہے اس point سے لے کے اس y axis کی اوپر یہ جو length آ رہی ہے اس length کو آپ کیا نام دیتے ہو b کا نام دیتے ہو اس length کو آپ کیا نام دیتے ہو b کا نام دیتے ہو یہ آپ کے پاس دوسری length آگے پھر اس کے بعد دیکھیں آپ اس point سے اس point مطلب z axis کے اوپر جو length کا نام دیتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے c ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے اس یونٹ سیل کے اندر جو لینٹھ ہیں پڑی وہ ہمارے پاس تین ہیں ایکس ایکسس کے اوپر اے اور وائی ایکسس کے اوپر بی اور آپ کے پاس زیٹ ایکسس جو ہے اس کے اوپر آپ کے پاس کیا ہوتی ہے سی آپ اس کو نام دیتے ہو تو آپ کے پاس جو ہے وہ یونٹ سیل کے اندر تین لینٹھ ہیں اے بی اور یہ سی اور یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ڈیفرنٹ ایکسس کے اوپر ہیں X ایکسس کے اوپر A Y ایکسس کے اوپر B اور Z ایکسس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے C ہوتا ہے اب آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس angles بھی ہیں بڑے اب angles ہمارے پاس کون سے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ایک angle جو ہے یہ والا موجود ہے ایک angle جو ہے وہ یہ ہے اور ایک angle جو ہے وہ ہمارے پاس یہ والا ہے تو آپ کے پاس یہ جو یہ والا angle ہے اس angle کو ہم کہتے ہیں alpha angle اور جب آپ کے پاس جو ہے یہ اور یہ مطلب یہ والا جو angle ہے اس angle کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا اور یہ والا جو angle ہے بڑا اس angle کو ہم کیا کہتے ہیں اب یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو angles اور یہ جو آپ کے پاس length ہیں بڑے یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ کے پاس جو angle alpha ہے بڑا یہ between the two length ہے بڑا کن کے درمیان آپ کے پاس b اور c کے درمیان اس کے بعد جو ہے آپ کا جو بیٹا ہے بڑا بیٹا جو ہے وہ between ہے بڑا two length a اور آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس بیٹا جو ہے یہ length a اور یہ آپ کے پاس length کیا ہے یہ c تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ بیٹا angle جو ہے وہ آپ کے پاس a اور c کے درمیان ہے پھر اس کے بعد دیکھیں angle جو ہے وہ gamma gamma جو ہے وہ کن کے درمیان آ رہا ہے between آپ کے پاس کیسے سے آ رہا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ اے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اے ہے یہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے بی آ رہا ہے تو آپ کے پاس یہ اے اور یہ آپ کے پاس بی آ گیا تو آپ کے پاس جو ہے اس یونٹ سیلز کے اندر یہ جو ہم نے دیفینیشن کے اندر ہی ہم نے یہ بات دیسکس کی کہ سمالیس پارٹ آفا کریسٹل لیٹس ہیز آل دا کریکٹریسٹک فیچر آف دا انٹائر کریسٹلز تو انٹائر کریسٹلز کے اندر یہ جو فیچرز کی بات ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو رہی تھی انہی لینچ اور ہمارے پاس جو ہے وہ اینگلز کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس تین لیندھ ہوتی ہیں تین ہمارے پاس ہیں انگلز ہوتے ہیں لیندھ جو ہے وہ x ایکسز والی اے کے لاتی ہے بی یہ جو آپ کے پاس y ایکسز والی ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وائی ایکسز اور یہ زیٹ ایکسز ان کے درمیان جو اینگل ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے الفا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس جو ہے دوسری لیندھ ہے یہ آپ کے پاس ایکس ایکسز اور یہ آپ کے زیٹ ایکسز ہے تو اے اور سی کے درمیان جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے اور آپ کے پاس یہ اے اور بی مطلب ایکس اور وائی ایکسز کے درمیان جب آپ دوبارہ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے گیمہ اینگل ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے اس کے اندر سکس پیرامیٹرز ہیں سکس پیرامیٹر سے مراد مطلب تھری آپ کے پاس جو ہے وہ لینٹس ہیں اور تین جو ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں بڑے اینگلز ہیں بڑے تو آپ کے پاس یہ تین اور تین ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے پاس کیا بن رہے ہیں سکس بن رہے ہیں تو سکس آپ کے پاس یہاں پہ اس کے اندر کیا ہیں بڑے پیرامیٹرز ہیں بڑے یونٹ سیلز کے اندر جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ٹوٹل کیا ہیں بڑے سکس ہیں بڑے اور آپ اس کو کیا کہتے ہو سیل ڈائمنشنز کہتے ہو یا پھر آپ اس کو کیا کہتے ہو کرسٹریلو گرافک ایلیمنٹس کہتے ہو اب دوبارہ میں ان دونوں باتوں کرپیٹ کر رہا ہوں آپ دیکھیں ایک پوائنٹ جو ہے ہم نے پڑا کرسٹل لیٹس کرسٹل لیٹس کے اندر میں نے آپ کو بازم جائی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کرسٹل جو بھی کرسٹل ہے پڑا آپ کے پاس وہ ایٹم آئنز اور مالیکیول سے بنت ہے اب یہ جو ایٹم آئنز اور مالیکیول سے ہیں پڑے ان کی جو پوزیشنز ہیں پڑی جو آپ نے فکس کی ہوتی ہیں سپیس کے اندر ان پوزیشنز کو آپ کیا نام دیتے ہو پوائنٹس کا نام دیتے ہو جب آپ ان پوائنٹس کو تھری ڈائمنشنل ارینجمنٹ کے اندر کیا کرتے ہو تھری ڈائمنشنز کے اندر آپ ان کو کیا کرتے ہو ارینج کرتے ہو تو اسی چیز کو ہم کیا نام دیتے ہیں لیٹس کا نام دیتے ہیں جب آپ اس کو کمبائن کریں تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ کے پاس جو ہے ڈیمیشنل ڈیمیشنل پولی ٹے در ح traz کو پوائنٹس بھaler کرو جائے پھر میں نے آپ کو ایک کریسٹل لیٹیس میں نے آپ کو بنا گmer ہے پھر دوسری ٹرم ہم نے یونٹ سیل پڑی ہے یونٹ سیل بیسیکلی آپ کو میں نے سمجھاییا صادتی بات ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کے اندر تدر جو سمال یونٹ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے ایک روم ہے بڑا roads ملتے جا رہے آپ کے پاس ایک بڑی بلڈنگ بن جاتا آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک بہت بڑا 소개 اس میں اس کا جو ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جسے یہifiesی ماہ جو آپ کے پاسopedی بلک کے بنے آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک لیویں آرگنیزم ہیں لیویں آرگنیزم کے اندر وہ بہت سارے سسٹم موجود ہیں سسٹم کس سے ملکے بناتا ہے آرگن سے ملکے بناتا ہوتا ہے آرگن سے آپ کو کس سے مل کے بنتے ہیں ٹیشوز کس سے ملکے بنتے ہیں سیل سے ہوتے ہیں سیل ہمارے پاس کیا ہوتائیں تو سیئم جہاں پہ آپ کا یونٹ سیل یہ بلسٹل بلوگ ہے کس کے لئے آپ کی پاس کرسٹل لیٹس کے لیے پھر میں نے آپ کے جو ہے وہ یونٹ سیل کے اندر دوبارہ جو ہے میں نے ایک کیو بنا کے آپ کو جو ہے اس کے اندر جو سکس پیرامیٹر ہیں پڑے جنہیں آپ سیل ڈائیمنشن یا کرسٹیلو گرافک elements کہتے ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس یہ 3 ایکسز ہیں پڑے ایکس ایکسز کی جو لینٹ ہے پڑے اس کو آپ اے سے دونیٹ کرتے ہو وائل آپ کا جو ایکسز ہے اس کو بی سے کرتے ہو ایکسز کو آپ کیسے کرتے ہو سی سے ریپریزنٹ کرتے ہو یہ آپ کے پاس فکسٹ ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ 3 angles ہوتے ہیں 3 angles اس کے اندر کون کون سے ہیں alpha بیٹا اور گہما پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس جو length b اور c ہے بڑی یہ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس length b اور c ہے ان کے درمیان جو آپ کے پاس angle ہوتا ہے وہ alpha ہوتا ہے a اور c کے درمیان جو angle ہوتا ہے وہ آپ کے پاس بیٹا ہوتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے a اور b کے درمیان یہ دیکھیں آپ کے پاس لیند اے اور یہ بی آپ کے پاس یہ جو ایکس اور وائے ایکسز ہیں ان کے درمیان جو ہے انگل ہوتے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہو گیمہ انگل کہتے ہو تو یہ آپ کے پاس جو ہے اس کے اندر سکس پیرامیٹرز ہیں پڑے تو آپ نے جو ہے ان کی ڈیفینیشنز اور پلس جو ہے آپ کو یہ والی دونوں جو ہے ان کے سٹرکٹرز بنانا آنا چاہیے کہ ہمارے پاس جونٹ سیلز جو ہے اس کے اندر آپ پیرامیٹرز کو کس طریقے سے ٹونیٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ جو کرسٹل لیٹس ہے اس کو ہم کی اس طریقے سے جو ہے وہ ڈھرا کرتے ہیں